ہیلو میرے فرینز ویلکم ڈو میرے چینل تو سانو اور پریت کے لاسٹ پارٹ میں کچھ ہی ہوا تھا کہ سانو کے اوپر پریت کی مستی چڑھی ہوئی تھی آئی مینٹو سے سانو جو ہوتی ہے وہ پریت کا خیریکٹر پلے کر رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ مستی کرتی ہے جیسے دیکھ کر کے پریت کو اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے گھسہ بھی آر ہوتا ہے کیونکہ سانو سے بہت زیادہ تنگ بھی کر رہی ہوتی ہے پر اسی بیچ میں کچھ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہے جس کے بعد پریت کو بہت اچھا لگتا ہے ویسے وہ سب کچھ تو آپ نے لاسٹ اپیزوڈ میں سنی دیا ہوگا وہ اگر نہیں سنا ہے تو جلدی سے جا کر کے سن لو کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو جب ٹھکبو نہیں سنوگے اس کا مطلب نہیں ہے تو واپس آتے ہیں ہماری اسی سٹوری پر سانو اور پریت جوتے ہیں وہ اپنے روم میں رومانس کر رہی ہوتے ہیں میں اس کی سانو کے روم میں رومانس کر رہی ہوتے ہیں لیکن اسی بیچ میں سانو کا کزن جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی قریب دیکھ لیتا ہے جس کے بعد وہ ان دونوں سے بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور سانو جو ہوتی ہے وہ اب اپنے بھائی کے پیچھے ویشال کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ اسے کافی آزد ہے ویشال لیکن ویشال اس کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا وہ سیدھے ہی ہال میں چلا جاتا ہے پر وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تو سانو سے روکتا ہے کہتی ویشال یہ بات سنو تو ویشال کہتا ہے کیا سنو میں جو ابھی بھی کچھ دیکھا ہے کیا وہ کچھ کم ہے یا اس کیا کہ سننا بھی ہے مجھے کہ کس طریقے سے تم دونے ایک دوسرے کے قریب تھے یا پھر تم دونوں کیا کر رہے تھے تو تم مجھے وہ بتانا بھی چاہتی ہو کمال ہے اپنے بھائی کو تو سانو کہتی ہے ہو گیا تمہارا ویشال تم سے کچھ بول دوئی ہوں تو پہلے اسے سنو لیکن ویشال اس کی بات کوئی بیچ میں روکتا ہے دیکھو مجھے کچھ نہیں سننا اور بیسے بھی جو کچھ بھی سننا ہوگا یا سنانا ہوگا وہ بس تم اب ان کے سامنے بولنا تو سانو کہتی ہے ویشال رک جاؤ ابھی اتنی چلدی نہیں ہے تمہیں ممی پاپا کو بتانے کی جب میں نے ان سے اگر کوئی چیز چھپا رکھی ہے تو تم ان کے ابھی نہیں بتا سکتی ہو تو ویشال کہتی ہے کمال ہے تم تو وہی سنو ہو نا جو سب کچھ شیئر کرتی ہو سب کچھ بتا کے چلتی ہو وہ ایک کل جھوٹ نہیں بولتی ہو تو تم نے یہ بات کیسے چھپا رکھی ہے کیا ہوا تمہیں تو سنو گلتی ہے دیکھو ویشال اگر کچھ نہیں بتایا ہے تو کچھ ضروری ہی ہوگا کسی وجہ سے نہیں بتایا ہوگا تو ویشال کہتی ہے کسی وجہ سے نہیں در کے مارے نہیں بتایا ہوگا تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا کیونکہ لائف میں پہلی بار ہی سہی پر تم غلط ہو تو سنو کہتی ہے میں کچھ بھی غلط نہیں ہوں میں کوئی بھی غلطی نہیں کر رہی ہو اور میں نے کسی وجہ سے انہیں نہیں بتایا کیونکہ میں انہیں بات میں بتانا چاہتی تھی رائٹ ٹائم پر بتانا چاہتی تھی دیکھو ویشال میں تم سے یہی امید کرتی ہے بھی تم میری بات کو سمجھو گے اور تم انہیں کچھ نہیں بتاؤگے تو ویشال کہتا دیکھو تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے سے کوئی مطلب نہیں ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پارے میں انہیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اور میں انہیں بتا کیوں گا تو پھر سانو جو ہوتی ہے وہ اس آفز میں بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے فائن پتا دو جاؤ جو بھی کچھ کہنا ہے کہہ سکتے ہو جاؤ انہیں سب کچھ پتا دو تو ویشال کہتا ہاں میں انہیں سب کچھ پتا ہوں گا لیکن تمہارے سامنے اور تمہارے سامنے کیوں بھلاو اس لڑکی کو پریت پریت اور ویشال جو ہوتا ہے وہ پریت کو دو تین بار آواز لگاتا ہے تو پریت جو ہوتی ہے وہ بھی نظرے جھکا ہے وہ وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ سانو کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے تو سانو جائے وہ اس کا ہاتھ پکڑ دے کہتی ہے پریت تم لگتا ہے تم غلط ہو تو پریت جائے وہ سانو کے طرف بیگتی ہے اور اس کے اکھوں میں جو کونپیٹنس ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں کہیں بھی غلط ہوں تو سان کہتی ہے ہاتھ پس پھر ڈر کی رہی ہو نظرے کی نیچے جھکا رکھے سیدھی نظرے کرو سامنے دیکھو آنکھ ہمیں آخری ڈال کے بات کرنا اگر جہاں لگے غلط ہے وہاں ضرور نظرے نیچے کر لینا لیکن جہاں لگے غلط نہیں ہو وہاں گئے ایک بار بھی نظرے جھکائی تو صحیح نہیں ہوگا تو ویشال کہتا ہے اسے اندازہ ہے کہ وہ غلط ہے اس وجہ سے وہ نظرے جھکا رہی ہے اور سانو تمہیں اندازہ بلکل نہیں ہے میں سوچ نہیں سکتا کہ سانو تم ہماری پوری فیملی میں بس ایک انسان کی سب سے اتعریف ہوتی ہے بہت تم کہ بھلے تمہاری عمر چھوٹی سی ہو پھر تم بہت میچور ہو ہر چیز کو سمجھتی ہو سمجھدار ہو اور اس طرح کی حرکت تم سے ہی امید نہیں تھی سانو تو سانو کہتا ہے ویشال ابھی تم نے کہا نا کہ سب لوگ میری تعریف کرتے ہیں میں مچور ہوں سمجھدار ہوں تو تم خود سوچو میں کوئی غلط ڈیسیزن کیوں لوں گے اور رہی بات یہ ہے کہ یہ میرے زندگی میں کیا کر دیا تو کم سے کم تم سے تو مجھے یہ بلکل بھی امید نہیں تھی کہ تم نہیں سمجھو گے تم تو سب کچھ جانتے ہو چلو ممی پاپا یا پھر گھر کے اور بھی بزرگ ہیں وہ نہیں سمجھیں گے اس چیز کو پر تو تم تمہارے لیتے کوئی نئی بات نہیں ہوگی تم تو خوب دنیا داری میں لاتے ہو تمہیں تو ان چیزوں کا بہت اندازہ ہوگا اور تمہیں ایڈیا ہوگا آج کل کا محول بھی اس کے بعد بھی تم تو بھی شارعہ کہتے ہیں ہاں سب کچھ جانتا ہوں میں سب سمجھتا بھی ہوں میں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں ایسا سب کچھ ہو اور ان دونوں کی اتنی دیس آواز سننے کے بعد سانو کی جو ممی پا پاتا ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ ان دونوں سے کہتے ہیں کیا ہو گیا تم کس پات پہ آرگیومنٹ کر رہے دونوں وہ بھی اتنی دیس آواز میں ویشال تم آتے ہی لڑنے لگ گیا نا سانو سے تو سانو ان کو بیچ میں روکتا ہے کہ نہیں ممی ایکچولی یہاں پہ کوئی لڑائی جگران نہیں ہو رہا ان فیکٹ ہو ویشال جائے وہ آپ لوگ کچھ بتانا چاہتا ہے کہو ویشال تو ویشال کہتا ہے ہاں کہوں گا بالکل کہوں گا کیونکہ انہیں سجاننے کا پورا دیکھار ہے تو سانو کے ممی پا پہ بلتے ہیں کیا ہوگا بیٹا بتاؤ میں تو ویشال جائے وہ ساری باتیں جو اس نے دیکھا ہوتا ہے اور جو بھی سانو نے اس سے کہی ہوتی ہے وہ سب کچھ اس کے ممی پا پہ پتا دیتا ہے جسے جاننے کے بعد وہ سب ہی لوگ جوتے ہیں وہ شوق ہو جاتے ہیں اور وہ سانو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں سانو بینا گھگرائے ہوئے نہ ہی نظریں چکھائے ہوئے وہ بس ان کی آنکھوں میں آکے ڈال کے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی ممی جو ہے وہ اس کے پاس آتی ہے سانو یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے ویشال کیا یہ سچ ہے تو سانو کہتی ہاں ممہ بلکل سچ ہے اور وہ پیت کا ہاتھ پکڑ دے گئے ممہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور آپ نے کہا تھا نا کہ میں اسے زندگی پر کے لئے ہمیشہ کے لئے اس گھر میں لے ہوں تو کیا آپ ہمیشہ کے لئے اسے ایکسپٹ کر سکتے ہو یہ سننے کے بعد سانو بھی ممہ جائے وہ تھوڑا سا پیچھ ہو جاتی ہے سانو تمہارا دماغ کھراب ہو گیا کیا بول گئے ہو تم تم سوچ سمجھ رہی ہو کہ تم کس کے لئے کیا بولے جاری ہو ہاں میں نے کہا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لئے گھر میں لے آتے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تمہارا یا تمہاری جیون ساتھی کی مجھے تو سمجھ جائے رہا ہے کہ میں تمہیں بولوں بھی کیا اور پھر تم مجھے یہ لگا تھا کہ تم تو کم سے کم سمجھ دار ہوگی تم تو کیا مجھے تو سانو سے ہی امید نہیں تھی چلو تم تو بچی ہو سانو یہ تو بچی ہے ابھی چھوٹی ہے پر تم تم تو سمجھ دار ہو تم تو ہر چیز سمجھتی ہو پھر تم کیسے تو سانو کہتی ماما میں ہر چیز سمجھتی ہوں بلکل یہ کہہ رہے ہو آپ چلو آپ کی بیعبت بھی مان لیتی ہوں کہ یہ بچی ہے اگری کرتی ہوں اس بات سے بھی لیکن جو ہمارے بیچ میں رشتہ ہے جو پیار ہے وہ بلکل سچا ہے ہم دونے دوسرے کو بہت ساتھ پسند کرتے ہیں اور جتنا چھوٹا آپ اسے سمجھتے ہونا اتنی چھوٹی یہ نہیں ہے کم سے کم مجھے معلوم ہے میں اس کے ساتھ رہتی ہوں اس میں بچپنا ضرور ہے لیکن ہاں اسے اتنا ضرور پتائے کیا صحیح اور کیا غلط ہے اور آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے آپ کو مجھ پر بلکل بھی یقین نہیں رہا ماما تو اس کی مم بلتی ہے مجھے تم پر پورا یقین ہے لیکن جو سب کچھ تم یا پھر جو یہ بتا رہا ہے وہ سانو دیکھو میں ایکسپ نہیں کر سکتی ہوں تو سانو جائے وہ تھوڑا سی شوق ہوتی ہے کیا کہ آپ نے ماما تو اس کی ممی کہتی ہے ہاں تم نے بلکل دیکھ سنا ہے اور پریت تم گھر جاؤ تمہارے تو سانو کہتی ہے نہیں وہ کہیں نہیں چاہے گی اور بیسے بھی رشتہ تو ہم دونوں کا ہے جو بھی سب کچھ ہے اسے جاننے کا پورا عدی کار ہے جو بات ہوگی اس کے سامنے ہوگی آپ کہیے مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ تو اس کی ممولتی ہے ٹھیک ہے فائن جو بھی ہے کلیر ہو جائے گا آج ہی اور اس کے بعد پریت تم دوبارہ ہمارے گھر میں مت آنا تو سانو جو ہے وہ اپنی ممہ کو بیچ میں رکھتے ہیں کہتی ہے ممہ پلیس کم سے کم مانتی ہو آپ گھسے میں ہیں پر اپنے برس تو دیکھیں آپ کسے کیا کہہ رہی ہیں ناراض کی ہے اپنی جگہ ہے گھسہ ہے کر لیجے مگر کم سے کم اس بات کا تو خیال دکھئے کہ آپ اس کے کیا بھول رہی ہیں تو بھی جو ہوتی ہے وہ سانو کا ہاتھ پیچھے سے پکرتے ہیں بس چھپ ہو جاؤ تم میرے لئے ابھی مت لڑو بسی نے سب کچھ پتا چل گیا کہیں بات بندے گی جگہ بگڑ چاہے تو سانو جائے وہ اپنی ممہ کہتی ہے ممہ دیکھو میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں اب یہاں بیٹھئی ہے تو سہی تو اس کی ممی جائے وہ وہاں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے پاپا اور بیشال بھی تو سانو جائے وہ شروعات سے اپنی ممہ کو بتاتی ہے کہ ممہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوشش نہیں کری کہ میں اسے پسند نہ کروں میں نے بہت کوشش کری جسے میں نے پہلی باری سے دیکھا تھا جو بھی فیلنگز تھی میں نے سوچا کہ شاید میں کچھ غلط ہوں یا میں زیادہ سوچ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے جب وہ فیلنگز کم نہیں ہوئی تو میں نے ان فیلنگز کے اندر جانا ہی ضروری سمجھا میں نے خود کو سمجھنا ضروری سمجھا ممہ جب یہ میرے ساتھ ہوتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود کو کسی اور کے قریب کرنے کی کوشش نہیں کری جب مجھے معلوم چلا کہ ایسا کچھ ہے تو میں نے سوچا کہ یہ اٹریکشن نہ ہو میں نے اسی وجہ سے اپنے فرینڈ سے بات کری ان فیکٹ میرے ایک فرینڈ ہے میں نے اسے بھی بات کری اور میں نے یہ کوشش کری کہ شاید صرف اٹریکشن ہو اور میں اسے نارمل سے زیادہ فرینڈ سے کہیں زیادہ بات کرنے لگ گئی اور مجھے اس کے ساتھ کبھی کوئی فیلن نہیں آئی ان فیکٹ مجھے اسے دیکھ کے کبھی ایسا سکون نہیں ملا اسے بات کر کے بھی کبھی ایسا فیل نہیں ہوا لیکن جب جب اسے بات کرتی ہوں جب بھی اس کے قریب ہوتی ہوں تو یہ لگی الگی سکون ہوتا ہے مما جو پیار والی فیلن کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ سچ میں پیار ہے وہ اس کے ساتھ آتی ہے وہ اور کسی کے ساتھ میں آتی پر کم سے کم آپ کو اپنے بچے پہ تو پورا یقین ہوگا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے تو اس کی ممولتی اور جو یہ سب کچھ ہے تو سن کے دموم آپ ٹھیک سے دھیان کیجئے میں نے آپ سے ایک پار ضرور کہا تھا کہ ایسی بات ضرور ہے جو مجھے آپ کو بتانی ہے پر رائٹ ٹائم میں نے پہ بتاؤں گی میں ہستک آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں چھوپائی ہے اور نہیں آپ لوگوں سے کبھی جھوٹ پلا ہے بس ہاں صحیح بقت آنے کا انتظار کر رہی تھی مجھے معلوم ہے یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے لیکن جب ایشال کو اسا کچھ پتا چل گیا اور وہ آپ لوگ کو بتانا چاہتا تھا تو مجھے بھی یہی لگا کہ شاید یہ رائٹ ٹائم ہوگا مما میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں کہوں گی صرف اتنا ہی کہوں گی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہم دونوں نے یہ کوشش کری تھی کہ یہ غلط ہو مگر ہم دونوں صحیح تھے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی بینہ نہیں رہ سکتے بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کی ممی کہتی ہے سانو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اور میں تمہوں کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی ہو تو دوسرے نے کہتے ہیں اینا ممہ آپ مجھے بہت پیار کرتے ہو میں نے پوری زندگی ماستہ کیسے کوئی بات نہیں کہی ہے جس سے آپ لوگ کوئی پروبلم ہو جسے آپ لوگ نہ سمجھ پاؤں نہ ایسی کوئی ضد کری میرا ہر ڈیسیزن ایک دم ڈائٹ ہوتا ہے اور اس پار بھی یقین مانیے یہ بھی بالکل صحیح ہے آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے کہ تو اس کی ملتی مجھے یقین ہے لیکن میں کیسے کیسے سانو کیسے تم میری جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی تو سانو جائے وہ سوچنے لگ جاتی ہے لیکن پھر وہ کہتی ہے میں آپ کی جگہ ہوتی تو شاید میں سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے میرے لئے بھی ایکسپٹ کرنے اتنا آسان نہیں تھا ایم فیکٹ آپ کو جو میں بتا رہی ہوں آپ کو لگتا ہے مجھے خود کو اس چیز کو ایکسپٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا جب میں یہاں وہاں دیکھتی ہوں فیملی میں دیکھتی ہوں فرینڈس میں دیکھتی ہوں سب جگہ دیکھتی ہوں میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے ممہ میں نے تین سے چار سال لیے تھی اس بات کو ایکسپٹ کرنے میں بھی کہ میں ایک لڑکی سے نہیں ایک لڑکی سے پیار کرتی ہوں جب مجھے ایکسپٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگا تو میں آپ سے کیسے امید کر سکتی ہوں کہ میں نے ایک پل میں آپ کو بتایا اور آپ دوسری پل میں ہاں کر دو آپ اپنا ٹائم لیجئے دیکھو سانو میٹھا ہم نے آس تک تمہیں کسی بھی چیز کے لئے منع نہیں کر رہا ہے یہاں تک کہ تمہیں جو بھی کچھ کا ہے ہم نے تمہاری باتوں کو ہمیشہ مانا ہے لیکن اس بات کو نہیں مان سکتے اور جب تم خود کہہ رہی ہو کہ تم سب کچھ سمجھتی ہو تو بیٹا ہمیں تمہیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں آرہی ہے سمجھنے کی کوشش کرو دوسروں نے کہتے ممہ ایک پر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گی اسے دیکھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے خود کو ایکسپٹ کر لیا تھا اتنی جلدی نہیں بالکل نہیں کر رہا تھا جب میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتایا تھا اس نے تمہیں سے بات تک کرنا بند کر دیا تھا لیکن پھر دیرے دیرے وقت گزرتا گیا اور ہمارے پیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں جانتی تھی بریت مجھے ہمیشہ سے پسند کر دیا بس وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی ماں میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اور یہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے ایک بار ہی سہی ہمارے رشتے کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے آپ اس کے بعد آپ جو کہو گے میں کرنے کو تیار دوں تو اس کی مبالتی نہیں مجھے کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے اور تم پھرد جاؤں یہاں سے تو سان کہتی ہے ماما دیکھو وہ کہیں ہی جائے گی کیونکہ اس کے اکیلے کی غلطی نہیں ہے غلطی پوری میری بھی یہ برابر کی ہے تو صرف آپ اس سے اس طریقے سے بات نہیں کریں گی اور اگر وہ جائے گی تو میں بھی یہاں سے جاؤں گی تو سان کہتی ہے ماما جائے وہ اسے دیکھتی ہے تو سان کہتی ہے ماما پلیز اس کی اکیلے کی غلطی نہیں ہے قصور وار تو آپ کی بیٹی بھی ہے اور ویسے بھی قصور ہے کیا نہ میرا ہے نہ اس کا ہے بس جتنا ہی تو ہے پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور کسی کو پسند کرنا چاہنا پیار کرنا کوئی غلط نہیں ہے آپ نے ہی تو کہا تھا مجھ سے اگر میں یہ لائف میں کوئی ایسا میمبر ہو جسے میں چاہوں میں پسند کروں میں آپ کو بتا سکتی ہو پر آئی تینک وہ تو بس آپ نے مجھے کہانے کے لئے کہا تھا جب حقیقت میں آپ کو پتا چلا تو آپ نے تو مجھے بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا ماما تو اس کی مبولتی سپورٹ تو میں اس بات میں سپورٹ کروں سانو جس چیز کو میں ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتی ہوں مان نہیں سکتی ہوں اس میں میں تمہارا ساتھ دے دوں تو سانو جوتی ہے وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور شیخ سیاست سب لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سانو بینہ کسی زیادہ کچھ کرے اپنے روم کی طرف جاری ہوتی ہے تو اس کی مبولتی سانو تو سانو ماما بس بہت ہو گیا آرگومنٹ مجھے اسے زیادہ آرگومنٹ نہیں کرنا پیت تم تمہارے گھر چلی جاؤ تو پیت جوتی ہے وہاں سے جاری ہوتی ہے تو سانو کی مبولتی ہے سانو یہ کوئی تمیز نہیں ہے ہم نے تمہیں یہ سنس کار دی ہے تو سانو ملتی سنس کار ماما ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں اس لئے اٹھ گئے کیونکہ اس ٹاپک پر میں اس سے زیادہ بات ابھی نہیں کر سکتی ہوں ہم اس ٹاپک پر بات میں بات کر لیں گے کہنا کہ ابھی بھی آپ کو سب کو سچ سے پتا جلے آپ بھی کافی غصے میں ہو گئے آپ لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ لیے کہ تھوڑا وقت تو چاہیے ہوگے نا ابھی جو بھی کئی انبیسیشن ہوئی آپ پلیس اسے تھوڑا سا سوچے گا میری لیے سوچے گا میری خوشی کے لیے سوچے گا اور رہی بات اس ٹاپک پر بات کرنے کی تو میں کہیں نہیں جا رہی ہوں نہ میں جا رہی ہوں نہ پلیس جا رہی ہوں نہ آپ لوگ کہیں جا رہی ہوں انویشال تم میرے ساتھ چلو پلیس تم تمہارے گھر چل جاؤ اور ماما آپ لوگ ریسٹ کر دیجئے جب میں نے کہا ہے پلیس اسے سوچ لینا انو اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے روم کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ آدھے ساتھے سیڈیاں چڑھ چکی ہوتی ہے لیکن کسی نے اسے کچھ نہیں کہا ہوتا انو پلیس جو ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور سانو کی قرآن سار ویشال جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے سانو ویشال ٹیرس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سانو کی ممی بابا جا ہے وہ اپنے روم میں اس ٹاپک پہ بات کر رہتے ہیں کہ جو اب یہ بھی سانو نے کہا ہے انو بیشال جو ہوتا ہے وہ سانو کے ساتھ ہوتا ہے سانو میرا کچھ کہے وہاں پہ دو سوپ ٹرنگز کے لئے اس لاتی ہے اور ایک بیشال کے آدمی نے دیتیا تو بیشال کہتا ہے یہ تو نے مجھے یہاں پہ صرف ایک سوپ ٹرنگ پرنے کے لئے بلایا ہے تو سانو کہ جی تو اتنے سمجھتار ہے تو خود سمجھا تو بیشال کہتا ہے دیکھ سانو تو نے اگر مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے بلایا ہے تو دیکھ میں بالکل تیرے ساتھ نہیں ہوں تو جو سوچ رہی ہے جو کر رہی ہے وہ غلط ہے تو سانو کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہر ہی کرتی ہوں جو میں سوچ رہی ہوں سمجھ رہی ہوں وہ سب کچھ غلط ہے مگر تو اسے نورمل ہی ایک بات پوچھتی ہوں صرف انسر دینا تیری گرل فرنڈ ہے تو بیشال جو ہوں دوست جو ہوں کہتا ہے کیا تو سانو کہتا ہے میں دوبارہ پوچھ لیتی ہوں کیا تیری کوئی گرل فرنڈ ہے بیشال تو بیشال کہتا ہے اب ہاں پر کیوں تو سانو کہتا ہے ٹھیک ہے سیم کاسٹ ہے ادھر ہے تو بیشال کہتا ہے ادھر ہے کیوں تو سانو کہتا ہے اوکے سو چھوٹی بڑی تو بیشال کہتا ہے کیا بول دی ہے سانو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ تو سنکتی ایک بات بتا جب تھی گورل فرنڈ ہے جو بھی ہے اگر والے ایکسپٹ تو کر لیں گے تو میرے پیار میں کیا پرابلم ہے تو بھی شال کہتا ہے پرابلم یار تو سمجھنے کوشش کر میں تو ادھر کاس جا رہا ہوں تو تو ادھر ہی یونیورس جا رہی ہے تو سنو ہسنے لگ جاتی ہے تو بھی شال کہتا ہے ریالی تو ہس رہی ہے اس سیچویشن میں بھی تجھے ہسی آ رہی ہے تو تو وہ انسان ہے جو ہسنے والی سیچویشن میں بھی نہ آسے اور تو وہ بھی ہس رہی ہے تو سنکتی اوہر نہیں تو کیا کرو پتہ ہے پریت کے خوالوں سے تو مجھے امید ہے پوری امید ہے کہ جس دن انہیں اس سب کے بارے میں پتا چلے گا نا اس دن ہاکار مچ جائے گا پر یہ نہیں سوچتا کہ میرے گھر میں جب ہی پتا چلے گا تب بھی اتنا ڈراما ہوگا تو بیشال پیار تو پیار ہوتا ہے کسی کو بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے اور تم لوگوں کے جب مجھ پہ اتنا ہی یقین ہے تو پھر یہ شک کیسا ہے اور پھر خود بہت سمجھتار ہے بیشال سمجھیں کہ کوشش کر ایسی کون سی خوشی ہے جو ہم دونوں ایک رشتے میں رہ کر کے نہیں لے سکتے مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہم دونے دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رائیں گے ایک پفر میریلیشن کے لئے جو چیز چاہی ہوتی ہے وہ ہم دونوں کے بیچ میں ہے اور ان فیوچر جو بھی کچھ چاہی ہوتا ہے وہ ہم لا سکتے ہیں چل سپوس کر ایک بات پتہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچے جہاں وہ اڈاپ کرتے ہیں کوئی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے کوئی ویسے کتنے لوگ اڈاپ کرتے ہیں تو ان میں سے اگر ایک ہم بھی کر لیں گے تو کیا پرابلم ہے اور اگر وہ نہ بھی کریں تو آئی تنک اور بھی اپشن ہے تو بیشال کہتا ہے آئی تنک سانو تجھے آرام کی ضرورت ہے تجھے سچ میں بہت آرام کی ضرورت ہے چیزوں کو سمجھنے کے لئے تو سانو تجھے آرام کی ضرورت تو ہے کیونکہ مجھے تم لوگوں کو سمجھانا ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بار لوگ کیا کہیں گے صرف اس والی بات کو سائٹ کر دیں کیونکہ میں جانتا ہوں تو ہو ممی ہو پاپا ہو سب کے دماغ میں صرف ایک بات ہے یار لوگ کیا کہیں گے وہ کیا سوچیں گے ایک بار نہ صرف اس ٹوپک کو اٹھا دے کہ لوگ کیا کہیں گے امیجن کر میں ہوں تو ہے تیری فیملی والے ہیں سپریت ہیں سب کچھ ہے اور سڈنلی یہ سب کچھ گائب ہو جاتا ہے اور ترپس دو آپشن ہے یا تو تُو ان لوگوں کو لیا یا اپنی فیملی لیا تو سیدھی اس بات ہے تُو فیملی کو جوز کرے گا اور اب میں تیرے سامنے ایک سچویشن رکھتی ہوں ایک طرف میں ہوں ایک طرف لوگ ہے میں تو اسے کتنا کہہ رہی ہوں کی میری خوشی ہے اور ایک طرف تیری جھوٹی شان ہے بتا کیا جوز کرے گا تو کوئی شال کہتا ہے دیکھ تو سن کہتے دیکھنے کی ضرورت تجھے ہے حقیقت کو تجھے دیکھنا ہے مجھے نہیں سمجھنے کی کوشش کر جو میں تجھے سمجھانا چاہتی ہوں لوگ کیا کریں گے اس کے جگھ کر میں میری خوشیوں کا پرباد مت کرنا اور تو تو جانتا ہے میں زندگی میں بہت کم چیزوں سے خوشی ہوتی ہوں بڑی مشکل سے مجھے پیار ملے ہم سفر ملے ساتھ ملے میں اسے نہیں گھو سکتی ہوں اگر ممی پاپا کے پاس بیٹھے یا پھر خود بھی سوچے تو بس اتنا دھیان لکھنا کی سانو قرید کو بہت چاہتی ہے سانو اس کے بینے نہیں رہ سکتی اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو بس اتنا یاد رکھنا کہ سانو پہلے سے بہت خاموش ہیں اب شاید وہ پھر نظر بھی نہیں آئے گی انیوے چل سو جاتے ہیں مجھے پیٹھ سے بھی بات کرنیا وہ پچھاری بہت زیادہ گھبرا گئی ہے انسار کرتی ہوگی وہ میرا میں اس سے بات کرتی ہوں سو اس کے بعد سانو جوتی ہے وہ وہاں سے جلی جاتی ہے اور جانے کے ٹھیک بات ہی وہ پیٹھ کے بعد کھول کرتی ہے پیٹھ سانو کے فون کھائی بیٹھ کر دیتی ہے وہ ایک پیل میں ایک فون اٹھا لیتی ہے تو سانو اس سے بہت نورمل ہی گیتی ہے کیا کری ہو تم تو پیٹھ کے ٹھیک کیا کریوں میں مجھے اس چیز کا اندازہ پہلے سے تھا جو بھی سب کچھ ہوا ہے میں مانتی ہوں کہ شاید میری سوچ سے تھوڑا سا زیادہ لیکن میں گھبرانے لیوں بلکل نہیں گھبرانے لیوں کیونکہ کیا ہے نا کہ درنے سے چیزہ بگڑ جاتی ہے اور جب سانو نہ کرنا ہے تو انہیں دردتا تھی ساتھ کرو تو پیٹھ کے سانو کہاں سے لاتے ہو اتنی حمد تو سانو کہتے ہاں آ جاتی ہے تو پیٹھ کے ایسے سیچویشن میں بھی اتنے شانت ہو سانو تمہارے چھرن کا آئے تو سانو کہتے ہاں میرے پاس میرے پیروں میں آؤ اور چھولو بسے رومانس رہ گیا تھا تو پیٹھ کے لیالی کمال ہے میں پریشان ہو رہی ہوں گھر والے آپ کے سب کو سوچ رہے ہوں گے اور آپوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ رومانس رہ گیا سانو کیا ہو گیا ہے تو سانو کہتے ہیلو میں بریتھ ہوں دھیان سے نوٹس کرو تو پیٹھ کے لیالی یہ گیم بند کر دوں اس گیم کے چکر میں تو ہمارے گیم ہو گئے ہیں نہ یہ گیم کھیلتے ہیں نہ آپ ایسی عرکت کرتے ہیں نہ ہی کچھ ہوتا تو سانو ہسنے رکھ جاتی ہے تو پیٹھ کے لیالی یا سچی گہ رہی ہو پر چھوڑو میں بہت سارا ڈر گئی تھی لیکن آپ کو دیکھتے تو لگ سارا رکھتا ہے جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہے تو سانو کہتے ہاں پر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہارے گھر پر آکے بزار دیسا کچھ تو پیٹھ کے لیالی بلکل نہیں بلکل بھی نہیں پہلے آپ کے گھر کا میٹر سولپ کر لیں گے تو بڑا ایزی لی ہس رہو میں بلکل نہیں اس پاؤں گی سانو دوسرے ان کے دن ریلیکس میں بزار کر دیو میں تمہارے گھر آکے نہیں بتانے والی don't worry چلو کھر یہ سب کچھ چھوڑو تم آرام کرو اور ہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہے so ریلیکس اور اس کے بعد سانو روتی ہے وہ پیٹھ کو دوسلا دیتی ہے لیکن فائنلی باپ نے بیٹ پلیٹ دی ہے اور آکے بند کر کے سوچ جائے تھی ہے کہ سب کو اتنے ایزی وے میں کہہ دیا پر کوئی مجھ سے تو پوچھو مجھے اندر سے کتنی گھبرات ہو دی ہے کہ اگر میرے گھر والوں نے میری بات کو نہیں سمجھا تو سب کے سامنے ریلیکس ہوں بھی تمہیں بتا نہیں سکتے تھی کہ میں خود تھوڑا سا گھبرات چکی ہوں میں نے نہیں سوچھا تھا کہ اتنی جلدی ہے سب کچھ پتہ لگ جائے گا لیکن اگر تمہارے سامنے یہ ظاہر کرتی ہیں تو تم مجھ سے زیادہ رہ جاتی اور ہم سے سب سے بات نہیں کروں گی تو کوئی سمجھے گا نہیں اور اگر بات نہیں کروں گی تو کوئی دھیان نہیں دے گا اور مجھے خود کو خود کو سمالنا ہوگا اور پھر سب اس مہٹر کو سمالنا ہوگا سو پرینٹس ابھی ہم لوگ کیا نہ اس کے نیکس پارٹ میں ملیں گے کیونکہ اب دیکھتے ہیں نا کہ سانو گیا کرنے والی ہے کیونکہ اتنے پلائٹلی تو سب سے بات کر لی پر اندہ اندہ تو وہ بھی گبرہ آ رہی ہے اب گبرہات پہ کوئی غلط decision لیتی ہے کچھ اور کرتی ہے یا اب اپنے نیچر کو بدلتی ہے وہ سب کچھ بات پہ بتا چلے گا نا تو کہیں جا رہے ہو کیا نہیں نا تو رکھو پھر نیکس اپیسوڈ دیکھتے ہیں تب تک کے لئے تھڑا بائی بائی and see you